موسم بہار محمد فیصل صاحب آواز دیتے ہیں اپنے ایکسپورٹ محمد فیصل صاحب کو تشکلائی بہت خیر مکتاب آپ کا استقبال بہت بہت اور آج کل جیسا کہ میں نے پہلے بات کی آج کل ایک موسم چل رہا ہے بہار کا اور بہار کے موسم کے ساتھ جو موسم چل رہا ہے وہ ہے امتحانات کا موسم اور امتحانات میں خاص طور پر جو پریشانی آتی ہے سارے ہی طالب علموں کو وہ آتی ہے کہ ان کی یادداشت کہیں نہ کہیں دگا کرنے لگتی ہے کیا وجہ ہے اور کس طرح سے اپنی جو کنسنٹریشن ہے وہ بنا سکتے ہیں ہمارے ناظرین اور ہماری یہ جو آڈینس ہیں یہ طریقہ آپ بتائیں چیزوں کو کنسنٹریشن کو بہت زیادہ ڈیفکلٹیز ہوتی ہے چیزوں کو کنسنٹریشن نہیں کر پاتے لائف میں دسٹریکشن بہت زیادہ ہیں فیس بک واتس اپ کی وجہ سے لوگ پڑھائی میں کنسنٹریشن نہیں کر پا رہے ٹیلی ویڈیویزن اس کی وجہ سے اس پڑھائی میں کنسنٹریشن نہیں کر پا رہے تو آج ہم کنسنٹریشن کی ٹیکنک سیکھیں گے بلکل بہت ضروری ہے اور اب آپ کے آرڈینس آپ کے ناظرین آپ کے ساتھ بلکل بہت زیادہ لوگ کے ساتھ کیا پڑھلوم ہوتی ہے زیادہ اس فرنس کیا پڑھلوم فیس کتے ہیں they are unable to concentrate concentrate کیسے کیا جائے دے تک کیسے پڑھا جائے یا ایسے کیسے پڑھا جائے کہ کوئی بھی چیز ایک بار پڑھتی ہے یاد ہو جائے ہم لوگ جاندے ہیں سوامی ویوی کانان وہ کوئی بھی انفرمیشن کو یا کسی بھی ایک بک کو ایک بار پڑھتے تھے تو انفرمیشن کو یاد ہو جاتی تھی یا ایسے میرے بہت سارے سٹوینٹس ہیں یا بہت سارے میرے فرنس ہیں جو کوئی بھی بک یا کوئی بھی ایک چپٹر جو ایک بار پڑھتے ہیں ان کو آسانی سیاد ہو جاتا ہے بکاوز ان لوگ کے پاس ایک سسٹم میں وہ کہیں نہ کہیں وہ concentration techniques کو استعمال کرتے ہیں سو فرنس آئیے دیکھتے ہیں concentration techniques کیا ہیں اور یہ کس طریقے سے ہمارے brain power کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں so just have a look so friends ہمارا concentration power ایک monkey کی طرح ہوتا ہے بندر کی طرح ہوتا ہے جس طریقے سے کوئی بھی ایک monkey کبھی بھی وہ کبھی ایک triple نہیں رہتا ہے وہ ہمیشہ jump کرتے رہتا ہے ایک پری سے لے گا دوسرے treat تک اسی طریقے سے ہمارا mind بھی کچھ ایسے ہی کام کرتا ہے یہ کبھی بھی کسی ایک thought پر focus نہیں کرتا ہے یہ ہمیشہ alternate thoughts پر focus کرتے رہتا ہے اس کے جو thoughts کے جو variation ہے وہ continuous ہوتے ہیں اور یہ thoughts ہمیشہ change ہوتے ہیں scientifically یہ مانا جاتا ہے کہ human brain کے اندر 60,000 سے بھی زیادہ thoughts آتے ہیں ایک دن کے اندر جسمت سے 90% thoughts negative ہوتے ہیں negative thoughts کیا ہوتے ہیں جس میں کوئی بھی ایک negative vibration آپ کو ملہ ہوتا ہے for example اگر آپ سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ آپ بلکل بھی اچھا نہیں دیکھ رہے ہیں so it's a negative thought یا اس city کے اندر دو لوگوں نے اس کا murder کر دیا so that's a negative thought so ابھی ہم لوگ سیکھیں گے کہ ایسے کونسے parameters ہیں جن سے ہم اپنے concentration کو control کر سکتے ہیں so the three basic parameters of concentration are the first one is negative thoughts میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ human brain کے اندر 60,000 thoughts آتے ہیں جس میں سے 90% thoughts negative ہوتے ہیں so جب بھی آپ کوئی mind میں کوئی بھی ایک negative thought آئے تو آپ کو صرف ایک phrase بولنا ہے and the phrase is thank you for sharing یعنی کی جب بھی آپ کو کوئی brain آپ سے جب بھی کوئی بات کرے کوئی بھی ایک negative بات آپ کو بولتا ہے تو simply ایک phrase بول دینا اپنے mind کو okay thank you for sharing simple similarly جب کوئی بھی ایک positive thought آتا ہے تو ہمیشہ ایک smile چیرے پر لے کر آنا ہے because your physical body is collected with your emotional body آپ کے brain کا efficiency بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے آپ لیکن سارے notice بھی کہ جب کچھ لوگ stress میں ہوتے ہیں یا دکھی ہوتے ہیں tense ہوتے ہیں تو وہ لوگ jogging کرتے ہیں why because emotions are connected with your motions جب بھی آپ کبھی motion میں change لے کر آئیں گے تو emotions میں automatically change آنا شروع ہو جاتا ہے now second point is attention سب سادہ concentration کا important factor ہے کہ آپ attention دیجئے for example اگر آپ کسی انسان سے ملے اور آپ اس سے اپنا introduce کر رہے ہیں آپ اس سے نام پوچھ رہے ہیں اس کا تو ہم جنرل نام کیوں بھولتے ہیں because ہم لوگ کبھی کبھی ہمارا mind کہیں اور ہوتا ہے ہم اس کو attention نہیں پیک کر پاتے for example اگر آپ ایک student ہے تو آپ کے اور teacher کی بیچ میں ایک tunnel form ہونا چاہیے ایک bridge form ہونا چاہیے just try to pay hundred percent concentration to your teachers okay for example اگر teacher آپ کو کوئی بھی ایک chapter آپ کو پڑھا رہا ہے تو آپ کو focus ہو chapter پر ہونا چاہیے نہ کی جو آس پاس میں جو لوگ بیٹھے میں باتیں کر رہے ہیں ایک tunnel form ہونا چاہیے ایک bridge form ہونا چاہیے آپ کو teacher کے بیچ میں and the third point is no to worry جب بھی آپ کبھی دکھی ہوتے ہیں tense ہوتے ہیں stress ہوتے ہیں depression میں ہوتے ہیں تو آپ کے brain کی efficiency کم ہوتے رہتے ہیں آپ کی body کے اندر white blood cells کم ہوتے رہتے ہیں white blood cells کا کام ہوتا ہے کہ آپ کی body کے اندر جتنے بھی بیماری ہوتے ہیں ان کے لئے fight کرنا اور اس لئے اپنا اکثر یہ observe کیا ہوگا کہ جتنے بھی لوگ دکھی رہتے ہیں ہی اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیمار پڑھتے ہیں yes or yes yes okay so friends ابھی ہم لوگ concentration کی exercises سیکھیں گے جس سے ہم اپنا concentration بڑھا سکتے ہیں so here is exercise number one پہلے exercise میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کوئی بھی ایک book لینی ہے یا کوئی بھی ایک novel یا کوئی بھی ایک magazine لینی ہے اور اس book کے اندر آپ کو جو paragraph ہے first paragraph اس میں words count کرنا ہے without using pen یا pencil اور without using your finger آپ کو اپنے finger کو بھی استعمال نہیں کرنا آپ کو کسی pen یا pencil کی بھی help نہیں لینی ہے just count those words جب آپ ان words کو count کریں گے ایک paper پہ آپ لکھ لیجئے اس کے بعد دوبارہ اس paragraph آپ count کریں گے کتنے words ہیں اس کے اندر پھر آپ match کریں کہ آپ نے جو words count کیوں صحیح ہیں یا غلط ہیں جب ایک paragraph ہو جائے تو ایک page کے words آپ لوگ count کریں then کچھ دن بعد پوری book کے words کو count کرنے ہی کوشش کریں دیکھئے کہ آپ نے جو پہلی counting میں جو words count کیتے ہیں صحیح تھے یا غلط تھے تو یہ exercise آپ کو ایک week تک کرنی ہے exercise number two یہ exercise میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ exercise آپ کو رات کو سونے سے پانچ میٹ پہلے کرنی ہے صرف پانچ میٹ کی exercise آپ کو کرنی ہے ڈیلی اپنا concentration بیلڈ اپ کرنے کے لیے جب آپ لیٹ جائیں گے رامس اپنے بیٹ پر تو 100 سے لے کر one تک reverse counting کو recall کرنا ہے like 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 and so on similarly exercise number three exercise three بالکل same اسی method سے کام کر رہی ہے آپ کو یہ exercise رات کو سونے سے پانچ میٹ پہلے کرنی ہے اور اس case میں 100 سے لے کر 1 تک reverse counting کرنی ہے just by skipping three numbers like 100 97 94 91 88 85 82 79 and so on okay similarly we have another exercise exercise number four اس exercise میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کوئی بھی ایک motivating word آپ کو چوز کرنا ہے like success positivity یا leadership آپ کو کوئی بھی ایک word چوز کرنا ہے اور آنکھیں بند کر کر پانچ میٹ میں آپ کو بیٹھنا ہے اور اس word کو منی من دور آنا ہے پانچ میٹ تک okay similarly آپ چاہے تو کوئی بھی ایک song pick کر سکتے ہیں اور اس کے لیرکس کو منی من آپ دور آ سکتے ہیں then exercise number five exercise number five بہت یہ important exercise اس میں آپ کو کیا کرنا ہے for example آپ اپنے گھر سے office تک جاتے ہیں آپ اپنے گھر سے لے کر آپ school تک جاتے ہیں تو آپ کو آپ کے جتنے بھی foot steps ہیں جتنے بھی foot steps آپ نے observe کیے تو ان کو count کرنا ہے آپ کے ہر ایک foot steps کو آپ کو count کرنا ہے یا اگر آپ office سے گھر واپس آتے یا school سے گھر واپس آتے آپ اپنے tuition سے گھر واپس آتے تو اپنے foot steps کو count کرنا ہے کہ آپ کے کتنے foot steps دیں ہر ایک foot steps آپ کو count کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے concentration automatically improvement آئے گا now we have exercise number six exercise number six میرا favorite exercise جب میں college کے دنوں میں تھا تب میں exercise کرتا تھا اس exercise میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کوئی بھی walkman لینا ہے کوئی بھی CD player لینا ہے یا آپ اپنے mobile میں اپنے favorite song اللہ آپ play کریں play کرنے کے بعد آپ اپنے کار میں headphone لگا لیجئے اور اس music پر focus کرنے کے علاوہ آپ کو focus کرنا ہے اپنے wrist watch اس کو count کرنا ہے یہ exercise صرف آپ کو 3 minute آپ set کریں گے ایک دن میں دیکھیں گے ایک ہفتے کے اندر آپ کا concentration بہت زیادہ improve ہو جائے گا now let's move to exercise number seven exercise number seven میں آپ کو کوئی بھی fruit لینا ہے for example memory fruit apple 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 آپ کو visualize کرنا ہے apple کو اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کو دیکھنا ہے کہ apple کس طریقے سے totally focus آپ کو fruit پر ہونا چاہیے آپ نے کہاں سے خریدہ کیا اس کے فائدہ ہیں morning میں لینا چاہیے evening میں لینا چاہیے اس سے کیسا juice بنتا ہے کوئی thoughts آنا نہیں چاہیے simply اس apple پر آپ کو focus کرنا ہے آپ کا پورا concentration اس fruit پر ہونا چاہیے کوئی ادا thought چاہیے نہیں exercise eight same ہے بالکل exercise number seven کی طرح اس میں آپ کو کیا کرنا ہے پچھلی exercise میں ہم لوگوں نے کہا کہ ایک fruit تھا جس میں ہم focus کر رہے تھے بہت زیادہ اس exercise میں آپ کو کیا کرنا ہے اس fruit کو منی من imagine کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا سا fruit ہے اور اس پر پورا focus آپ کو پی کرنا ہے right okay so آپ دیکھیں گے اس technique سے آپ کا visualization پاور بڑھے گا آپ کا concentration پاور بڑھے گا اور آپ کا intuition پاور بڑھے گا and now the last exercise جو میں ہر ایک پارسمنٹ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی پارسمنٹ ہیں یا جو لوگ شو دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر do meditation 20 minutes a day 20 minutes a day 20 minutes meditation کریے تو آپ دیکھیں گے آپ کا concentration میں automatically improvement آنا شروع ہو جائے گا okay آپ دن میں زیادہ نہیں آپ morning میں 20 minutes meditation کر سکتے ہیں اگر آپ morning میں time نہیں نکال پا رہے تو رات کو سونے سے پہلے 20 minutes meditation کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا memory میں automatically improvement آئے گا آپ کا attention power strong ہوگا آپ کا concentration power strong ہو جائے گا میں آپ کو 9 exercise بتائی گے آپ ان سبھی exercise پر practice کریں جتنا آپ practice کریں گے اتنا اچھے better result آپ کو ملیں گے so friends i wish you all the best in your life okay thank you so much